بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی بچو چیپٹر نمبر 12 اور 13 کے میں آپ کو اس لیکچر کے اندر ایکسرسائز کے جو سمارٹ سلیبس کے مطابق شورٹ قویشنز ہیں وہ کروانے جا رہا ہوں بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے دھیان سے ان کو سمجھنا ہے سننا ہے اور انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی سمارٹ سلیبس کے مطابق چیپٹر نمبر 12 کے جو شورٹ قویشنز انکلوڈیڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جی پہلا ہے جی ایک 12.3 شورٹ قویشن ہے پھر 12.4 شورٹ قویشن ہے پھر 12.5 ہے پہلا کونسا تھا 3 دوسرا ہے جی ایک میں اس کو دیکھ رہے ہیں 3,5 3,5,7,8,9 3,6,7,8,9 3,6,7,8,9 یہ شورٹ قویشنز ہیں پانچ اس چیپٹر نمبر 12 کے جو کہ ہم لوگوں نے ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے ہیں اور میں آپ لوگوں کو زبردست قسم کے ہنٹس بتا دوں گا جس طریقے سے آپ کو یہ یاد ہونے ہیں اب سب سے پہلے شورٹ قویشن ہے جی 12.3 12.3 شورٹ قویشن میں پیارے بچو اس نے آپ سے پوچھا ہے how can you identify that which plate of a capacitor is positively charged یہ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں یار یہ نا ایک charge new capacitor ہے یہ ایسی ایک plate ہے اس کی دوسری plate ہے مگر ابھی آپ کو نہیں پتا کہ ان دونوں plateوں میں سے کس plate کے اوپر positive charge ہے کس کے اوپر negative charge ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ ان دونوں میں سے کس plate کے اوپر positive charge ہے کس کے اوپر negative charge ہے اس کے لئے نا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے بچو سب سے پہلے we take ہم لوگ لے کے آئیں گے بچو کس کو ایک charged gold leaf electroscope کو ہم لوگ کیا کام کریں گے بچو ایک لے کے آئیں گے charge into gold leaf electroscope لے کے آنی ہے gold leaf electroscope میں آپ کو پتا ہے کہ جو اس کی disk ہوتی ہے وہ براس کی بنی ہوتی ہے اس طرح سے پھر اس کے ساتھ leaves لگے ہوتے ہیں ایسے یہ آپ لوگوں نے میٹرک میں پڑی ہوئی ہے اچھا اب یہ بچو میں کہتا ہوں جی let's suppose میں نے بولا charge into gold leaf electroscope آپ کو چاہیے charged اب positively charged چاہیے یا negatively کوئی بھی تو بتائیں کونسی ہم لوگ لے لیں let we save میں کہتا ہوں جی یہ positively charged electroscope ہے ایسے بشک آپ لوگ negatively charged لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر suppose کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بچو بائے convention positively charged gold leaf electroscope لے کے آنی ہے بس اب کہانی ختم یہ gold leaf electroscope کے یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ یہ جو اس کی ٹانگیں نظر آرہی ہیں ان ٹانگوں کو بولتے ہیں leaves ان کو کیا بولتے ہیں اس کے basically leaves یہ gold کے بنے ہوتے ہیں اچھا اب آپ لوگ اس charged gold leaf electroscope کو اس plate کی طرف لے کر جائیں ٹھیک ہے اس plate کے پاس لے کے آئیں اگر یہ plate کے پاس لے کے آنے سے یہ leaves کے درمیان میں دوری بڑھ گئی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس plate کے اوپر کونسا charge positive charge کیوں کیونکہ اس کا positive اس کے positive کو کیا کرے گا repel جب repel کرے گا تو یہ بھی charge اس کو repel کرے گا repulsion کے نتیجے میں یہ expand ہو جائیں گے اس کا مطلب اگر charged gold leaf electroscope کو plate کے پاس لے کر جائیں اگر positively charged gold leaf electroscope کو plate کے پاس لے کر جائیں اگر leaves اس کی gold leaf electroscope کے leaves کی divergence بڑھ گئی اس کا مطلب ہے کہ اس plate کے اوپر کونسا charge ہوگا positive اچھا اگر میں ادھر لے کے آئے اس plate پہ لے کے آتا ہوں اور یہ leaves کی divergence کم ہو جاتی یعنی positive اگر اس کا مطلب یہ plate کیا ہوگی پھر negative ہوگی کیونکہ دیکھیں negatively charged plate اگر negatively charged plate کے پاس لے کر جائیں گے تو divergence کیا ہو جائے گی yes divergence will decrease کیونکہ negative positive کو attract کرے گا leaves کے اوپر سے charge کم ہو جائے گا leaves قریب آ جائیں گے مگر اگر آپ لوگ اس کو positive plate کے پاس لے کر جائیں گے تو اس positive plates کے پاس لے کر جانے سے بچو divergence کیا ہو جائے گی divergence will increase تو میرا خیال ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آگی ہوگی اس کا مطلب if we take a positively charged gold leaf electroscope towards the positive plate the divergence of the leaves will increase it means the plate has positive charge in the case of negative plate divergence will decrease تو جب divergence decrease کرے گی اس plate کو negative بولیں گے جب divergence increase کرے گی اس plate کو positive بول دیں گے done ہوگیا جی یہ آپ کا تیسرا short question تھا smart slaybers کے مطابق very important اس کے بعد 12.6 پر چلتے ہیں very important short question یہ 12.6 کیا کہتا ہے 12.6 میں love 12.6 میں پیارے بچو اس نے آپ کو بولا ہے کہ if a point charge of mass m is released in a non uniform electric field with field lines pointing in the same direction will it make a rectilinear motion لو جی بچو اب میری بات سنیں اگر آپ لوگ اس پہ سا غور کریں ایک charge ہے میرے پاس میں کہتا ہوں یار ایک positive charge ہے آپ کو پتہ positive charge کی electric field کدھر ہوتی ہمیشہ radially outward ہوتی یہ ساری ایک direction سے مراد radially outward ہیں سب ایسے اچھا جی ایسے جی لو یہ میں کہتا ہوں جی ایک میں نے کیا کام کر دی ہے positive charge کی electric field lines بنا دی جو کہ same direction میں point کر مطلب positive سے باہر نکل دی ہے سب کی direction out of the charge ہے ایسے یہاں پر گھور کریں اس وقت اگر میں آپ سے پوچھ ہو یہ جو positive charge کی اور الیکٹرک فیلڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یونی فارم ہے یا نون یونی فارم ہے نہیں یار رکھئے گا یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے that is non یونی فارم الیکٹرک فیلڈ اب بچے کہتے ہیں یونی فارم نہیں اب اس کا concept سیکھیں ایسی فیلڈ لائن جو پیرلل ہوتی ہیں جو پیرلل ہوتی ہیں وہ یونی فارم الیکٹرک فیلڈ میں آتی ہیں دیکھیں کیا یہ لائن اور یہ لائن پیرلل ہے نہیں اس کا مو ادھر ہے اس مطلب یہ کوئی بھی لائن ایک دوسرے کے پیرلل نہیں ہے یہ ساری دیفرن ڈیریکشن میں مطلب ایک دیریکشن ادھر ایک دیریکشن ادھر ایک دیریکشن ادھر تو بچوں دیو دیفرن ڈیریکشن ان نوڈ پیرلل نیچر ان کی نیچر پیرلل نہیں لہٰذا یہ الیکٹرک فیلل کیا ہے نون یونی فارم اچھا اب اس نون یونی فارم الیکٹرک فیلل میں میں کہتا ہوں میں ایک ٹیسٹ چارج کو چھوڑ دیتا ہوں ٹیسٹ چارج کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ چارج ہمیشہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پیارے بچوں ٹیسٹ چارج ہمیشہ پوزیٹیو ہوتا ہے اچھا اگر میں ٹیسٹ چارج کیو نوٹ کو لاکر چھوڑ دوں گا تو بچوں یہ دیکھیں یہ پوزیٹیو کو کیا کرے گا ریپلشن ہوگی تو یہ سیدھا ہی جائے گا سٹریٹ لائن میں یہ تو نہیں ہوگا ریپلشن سے یہ مر جائے نہ نہ کیونکہ کولم فورس ہمیشہ اسی لائن پر لگتی ہے جو لائن ان دونوں چارجز کو جوائن کری ہوتی تو یہ فورس سیدھی لگے گی ریکٹی لینئر کا لفظ شو کرتا ہے سٹریٹ لائن کو کس کو شو کرتا ہے لینئر موشن کو سٹریٹ لائن کو شو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہ جو چارج ہوگا وہ ہمیشہ کس پاتھ میں موو کرے گا وہ لینئر موشن میں موو کرے گا تو اس کا مطلب ہے yes it will make rectilinear موشن اس کا انصر کیا ہوگا پڑھ لیں گے اگر آپ لو تو آپ کو نظر ہے yes it will make rectilinear motion if a charge is placed in non uniform electric it it moves along the field lines تو بچو field line along long move کرے گا as in the present case the field lines are pointing in the same direction in radially outward therefore it will make rectilinear motion دیکھیں میں اس line کے long چھوڑتا ہوں یہ ساری line is rectilinear ہیں تو ان line کے long کی چارج نے move کرنے آگے تو اس کا path پھر بھی کیا بنے گا ریکٹری linear ہی بنے کس کے بعد بچو 12.7 کہتا ہے is necessarily zero inside a charge rubber balloon if the balloon is a yes آپ لگوں نے gauze's law کی پہلی application پڑی تھی بچو gauze's law کی پہلی application اگر آپ لگوں کو یاد ہو first application of gauze's law وہ کیا آپ کہتی تھی بھلا بتائیں gauze's law کی پہلی application کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ اندر Gaussian surface draw کرتے ہیں ٹھیک ہے جی Gaussian surface میں charge and closed zero ہے charge and closed zero ہونے کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا total electric flux ہوتا 1 over epsilon node times charge and closed جب charge and closed بھی zero ہے تو electric flux آیا zero اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ electric flux تو ہوتا ہے e dot a zero ہے e dot a zero is کا مطلب area vector تو zero نہیں ہو سکتا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ electric field کیا ہوتی ہے zero کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہو ہے interior of hollow chart sphere is field free region تو یاد رکھے گا اگر یہ balloon ہے balloon کی surface کے اوپر چارٹ ہے تو gauss law کے مطابق اس کے اندر electric field کہیں پر بھی موجود نہیں ہوگی وہ zero ہی ہوگی یہ Gaussian surface ہے یہ پورے کا long question ہے جو کہ detail میں میں نے آپ لوگوں کو کروایا ہو ہے تو آپ لوگوں نے short question میں اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے اس کی calculation already آپ لوگوں نے long way پڑھی ہوئی ہے یعنی first application of gausser law آپ کا answer ہے بس بات ختم ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگوں اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے ہے 12.7 اس کے پار بچوں 12.8 numerical اپنا mcq sorry short question very easy and interesting short question کہتے ہیں is it true that gausser's law states that the total number of lines of force crossing any close surface in the outer direction is proportioned to the net positive charge in close within the surface تو بچوں اس کا answer ہے yes میری بات سنیں gausser's law کی statement کیا کہتی ہے ہر چھیدے میں دیکھو پتا ہوتا ہے کیا کہتی ہے total electric flux is equal to one over epsilon no times the total charge enclosed by the closed path یہ اس کی کہا ہے بچوں gausser's law کی statement ہے یہ gausser's law کی statement ہے اب اس gausser's law کی statement میں ایک proportional to charge کیا بچ گیا electric flux is directly proportional to charge اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی surface پر جتنا زیادہ مطلب کسی بھی surface میں جتنا زیادہ charge enclosed ہوگا ادھر کا electric flux بھی اتنا کیا ہوگا زیادہ ہوگا اس کا مطلب electric flux بالکل charge کی amount کے directly proportional ہے اور یہ یا رکھنا یہاں پہ کیوں کون سا charge ہوتا ہے charge enclosed enclosed کا مطلب ہے جو بند ہو کسی surface کے اندر تو charge enclosed جتنا زیادہ ہوگا number of electric fill lines سے نکلنے والی اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہوگیا میں کہتا ہوں یہ surface ہے اس میں 2 coulomb کا charge پڑھ تو زیادہ electric ہوگیا جی تو اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ surface کے اندر charge ہوگا اس کا electric flux کم ہوگا اوکے بچوں very important short question تھا یہ اس کے بعد 12.9 کہتا بتائیں electron کس potential کی طرف move کرتے ہیں high potential کی طرف یا low potential کی طرف تو ساری باتیں چھوڑیں آپ کو پتے electric field کی direction کیا ہوتی ہے electric field کی direction ہوتی ہے high potential to low potential to low potential اچھا اب electric field کی direction ہوتی ہے high potential to low potential ہمیشہ یعنی positive سے negative کے طرف electric field کی direction ہوتی اچھا میری بات سنیں اگر میں کہتا ہوں یار میں ایک electron کو لا کے در center میں رکھ مگر اس negative کو کون اٹریکٹ کرے گا positive potential اس کا مطلب یہ electron کس کی طرف اٹریکٹ ہوگا towards positive اور positive کیا ہوتا ہے high potential اس کا مطلب electron electric field میں ہمیشہ کس potential کی طرف move کیا کرے گا high potential کی طرف move کیا کرے گا تو یہ تھے بچوں chapter number 12 کے smart slivers کے مطابق آپ لوگوں کے short questions جن کو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے prepare کرنا ہے ٹھیک ہے جی بچوں تو انشاءاللہ chapter number 13 کے ہم very next lecture کے اندر chapter number 13 کے بھی